محمد آفاق خان کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے پاکستانی ہونے پر سوالت اٹھا جاتے ہیں میرے ایمان پر سوالت اٹھا جاتے ہیں اور قتل کی دھمکہ بھی دی جاتی ہیں آخر کیوں اس کیوں کے جواب کے لیے میں نے سوچا کہ آخر دیکھا جائے کہ یہ پوچھتے کیا ہیں تو پتہ چلا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ مولانا فلدر ایمان صاحب اور کوئی بھی عالم دین پاکستان سے وفادار کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی علماء ہند اور مولانا فلدر ایمان صاحب کے والد مفتی محمود پاکستان بنان کی مخالفت کیا کرتے تھے اب اس بات کے جواب کے لیے چلتے ہیں مفتی محمود صاحب کے زمانے میں جانے سے پہلے ایک ہیز ایمیجن کر لیجئے اس وقت کہ پاکستان موجود نہیں ہے پاکستان کو کوئی تصور نہیں ہے ہو کیا رہا تھا اس وقت برے صغیر میں چونکہ انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کی حکومت سے عوام بڑے متمائن تھے علماء ہند کی برپور کوششیں تھیں کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا جائے ایک پلیٹ فرم پر ج اسلامی قانون کے نفاظ کی بات کی جائے اسی دوران مسلم لیگ نے پاکستان کا نعرہ لگانا شروع کر دیا علماء ہند تمام ایک جگہ بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بننے سے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے دو حصوں میں جو ہندوستان میں رہیں گے ان کے اوپر پوری زندگی ظلم ہوتا رہے گا جو پاکستان جائیں گے وہ اپنا سب کچھ یہاں پر لٹا کر جائیں گے اب یہ بات ذرا سی یہاں پر پوس کر لیتے ہیں اس کی کہانی آگے بڑھائیں گے اس بات کے بعد کہ جی اسے ہی پاکستان بن چکا تو یہی علماء تھے جنہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ مسجد کی تعمیر کی جگہ پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب تعمیر ہو جائے تو یہ ہم سب کی ذیمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور انہوں نے کھلے دل سے پاکستان کو تسلیم کیا اور وہی مفتی محمود صاحب جو کہ پاکستان کی مخالفت کیا کرتے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پروپیگنڈا کرتے لیکن نہیں انہوں نے الیکشن میں بھٹو کو ہرانے کے بعد سی ا کے پی کے میں سب سے پہلے شراب پر پابندی لگائی سود کے کاروبار پر پابندی لگائی اور انہوں نے سب سے پہلے سرکاری زبان اردو کو قرار دے دیا کے پی کے میں لیکن ان کی پوپیلیریٹی ان کو شہرت سب سے زیادہ تب ملی جب انہوں نے ایک بہت ہی بڑی تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے بنائی جس کی وجہ سے اس وقت کے حکمرانوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی اور اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ تمام کی تمام پروپیگنڈے ان کے خلاف ہوں گے تو جب سکوت دھاکا ہوا تو یہی مسلم لیگ کے ایک ریپریزنٹیٹیو نے کہا کہ آج مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے اور پھر بٹو نے جب سکوت دھاکا کے الزام مفتی محمود صاحب کو دیئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس تقسیم کے گناہ میں شریک نہیں ہیں اس تقسیم کے ذمہ دار تم ہو یہ تقسیم تم نے کی ہے اور اس تقسیم کے آپ دیکھیں کہ آج ہم سب مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسری کی مدد نہیں کر سکتی جس کی جیگتی جاگتی مثال کشمیر میں ہونے والے مظالم اور انڈیا میں ہونے والے مظالم ہم سب کے سامنے ہیں میرے پاکستانیوں یہ ویڈیو بنانے کی مجھے کوئی پیسے نہیں ملے نہ ہی میں مرنہ فضرمان صاحب کی پارڈی سے تعلق رکھتا ہوں میں یہاں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور میری صرف یہی کوشش ہے کہ اپنے ملک پاکستان اور علماء کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا ہونے کے کو روک سکوں اور آپ تک سچائی پہنچا سکوں میرے پاکستانیوں اگر آپ نے مخالفت رکھنی ہے تو بنیاد دلیل ہونی چاہیے اگر آپ نے مخالفت رکھنی ہے تو تنقید بڑا اصلاح کریں مخالفت دلال کے ساتھ کریں خدارہ دھڑی اور پگڑی کا خیال رکھیں خدارہ ان علماء کی قربانیوں کا خیال کریں خدارہ ان چیز کو دیکھیں کہ آخر کیوں اتنا زیادہ برین ووش کیا جا رہا ہے کہ ہم تک اتنی بڑی تاریخی اتنی آدھی سی بات پہنچائی گئی کہ ہمارے ذہن میں اتنا زہر اگل دیا گیا کہ ہمیں نفرت کے علاوہ اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہم ان مولانا فضرمان صاحب کے عالم ہونے پر سوالات اٹھاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مفتی ترقی عثمانی صاحب بھی ان سے ملتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اکوڑا خٹک میں بھی ان کو بلائی جاتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر ان سے رائے لیتے ہیں لیکن میں اور آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے ان کے عالم دین ہونے پر شک ہے میرے پاکستانیوں آپ سے صرف اینڈ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں جی توڑ کر اس پارٹی کو سپورٹ کریں ووٹ کریں اپنی پارٹی کو پروموٹ کریں لیکن دھاڑی پگڑی کی عزت کریں عالم دین کی عزت کریں مجھے پتا ہے کہ اس ویڈیو کی نیچے بھی بہت ساری گالیاں مجھے سننے کو ملیں گی لیکن گالیاں آپ کی تربیت بتاتی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو علماء کی تصاویر کو ایڈٹ کر کے ان کو غدار کہہ کر ان کو کافر کہہ کر ان کو نعوذ باللہ قادیانی کہہ کر ایک عالم دین کو ان کی ویڈیوز کو تصاویر کو شیئر کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی کوشش کے ذریعے محبت والی سیاست کریں گے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ہم ایک دوسرے تک سچائی پہنچائیں گے تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ ہونے کا ثبوت دے سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تینک ویری مچ تیک کیر اللہ حافظ